اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درس نظامی چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے ایک کامیاب مدرس کے اندر کون سے اوصاف ہونے چاہیے ایک کامیاب مدرس بننے کے لیے کون سے اوصاف اپنانے ہوں گے اور ساتھ ساتھ مدرسین کو کچھ احتیاطیں کرنی چاہیے تاکہ اس دنیا کے اندر بھی ان کو عزت ملے قبر کے اندر بھی ان کو کامیابی ملے اور آخرت میں بھی ان کو سرخروی ملے آئیے سب سے پہلے ہم احتیاطیں جو مدرسین کی ہوتی ہیں ان کو سننے سے پہلے ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہوگا کہ میں ایک کامیاب مدرس بنوں اگر آپ کامیاب مدرس بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان اوصاف کو اپنا نہ ہوگا آپ اگر ان اوصاف کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ ایک کامیاب مدرس بن سکیں گے یہ اوصاف جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکات ملالیہ کے فرمین ہیں انہوں نے یہ ایک کامیاب مدرس کے اوصاف بیان فرمائے ہیں ان کو میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلا جو وصف ہے ایک کامیاب مدرس کے لیے وہ ہے صاحب علم دوسرا وصف ہے صاحب عمل ہو اور تیسرا وصف ہے صاحب جذبہ ہو اور چوتھا وصف ہے صاحب وسط مطالع ہو اور پانچوہ وصف ہے صاحب محنت و مشقت ہو آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک اچھا مدرس بنوں میری تدریس آلہ ہو میں ایک اچھا تدریس کرنے والا استاد بن جاؤں تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں نمبر ایک فنو کتابت میں آپ مہارت حاصل کریں تو انشاءاللہ آپ اچھی تدریس کر سکیں گے نمبر دو گفتگو میں بھی آپ مہارت حاصل کریں انشاءاللہ آپ اچھی تدریس کرنے والے بن جائیں گے اور نمبر تین اسباق کی تسہیل میں مہارت ہو تو انشاءاللہ آپ اچھی تدریس کرنے والے ہوں گے اور نمبر چار اخلاقی مہارت یعنی طلبہ اکرام کو محبت و شفقت دیں تو انشاءاللہ آپ اچھی تدریس کرنے والے بن جائیں گے اچھا اب میں نے جو اصاف بیان کی ہیں کہ صاحب علم ہو صاحب عمل ہو صاحب جذبہ ہو صاحب وسط مطالعہ ہو صاحب محنت و مشکت ہو اب ہم ان اصاف پر عمل کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے مقصد جو تدریس ہے اس کا جو مقصد ہے وہ صرف محض قصب معاشی نہ ہو نہیں کہ یہ صرف کمائی کا ذریعہ نہ ہو تو انشاءاللہ آپ کامیاب مدرس بن جائیں گے آگے بڑھنے کی سوچ اپنے آدھ اندر پیدا کریں اور اس سوچ کا آگے بڑھنے کی جستجو بھی ہو اور اس کے طریقے کار سے بھی وقفیت ہو آپ کو اور آپ کو طریقہ معلوم ہو کہ میں کیا کروں گا تو مجھے جو ہے آگے بڑھنے کی صلاحیات میرے اندر پیدا ہوں گی اور ساتھ ساتھ آپ جو اصاف ہیں عمل کر رہے ہیں ان پر جو ہے آپ کو استقامت بھی ہو اور آپ اہل علم سے بھی رابطہ رکھیں انشاءاللہ آپ ایک کامیاب مدرس بن جائیں گے اسی طرح آپ کے اندر وسعت متعالی بھی ہونا چاہیے یاد رکھئے کہ متعالی ترک کرنا علم زندگی کی موت ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک کامیاب مدرس بن جاؤں تو اس کے لئے آپ کو فضول یا سے بھی اجتناب کرنا ہوگا آئیے اب ہم نے اصاف سن لیے کہ کامیاب مدرس بننے کے لئے ہمیں ہمارے اندر کون سے اصاف ہونے چاہیے اب آئیے ہمارے اندر کچھ احتیاطیں بھی ہونی چاہیے جو مدرسین کو کرنی چاہیے اگر مدرسین یہ ان پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اس دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں گے اور قیامت والے دن بھی اور قبر کے اندر بھی سرخرو ہوں گے نمبر ایک کبھی بھی بغیر مرض کے رکست نہ لیں اس کا نقصان کیا ہوگا اس سے آپ دو گناہوں کو جمع کریں گے پہلا یہ کہ آپ اگر بغیر مرض کے چھوٹی لیں گے یہ جھوٹ ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ بغیر شریع عذر کے آپ نے چھوٹی کی ہے اب اس کی آپ ترخواہ بھی لیں گے تو یہ حرام مال کھانا ہوگا اور اللہ کی قسم اللہ تعالی کا خوف اور تقویٰ سب سے بہترین چیز ہیں نمبر دو اپنے طالب علموں کے کی غلطیوں سے در گزر کریں کیونکہ نہ تو وہ فرشتے ہیں اور نہ شیعتین اور آپ ان کے مربی ہیں نمبر تیر اپنے طالب علموں کے لیے اپنی محبت اور فکر کا اظہار کریں اس سے ان کے دلوں میں آپ کے لیے بہترین جگہ بنے گی آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسادزہ کرام اپنے طالب علموں کی اپنے شاگردوں کی نافرمانی کے وجہ سے پریشان ہوتے ہیں تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے طالب علم آپ کی عزت کریں تو آپ اپنی محبت اور فکر کا ان سے اظہار کریں انشاءاللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی آپ کے لیے تو انشاءاللہ وہ آپ کا عدب بھی کرے گا نمبر چار یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ اپنے اسادزہ کے حوصلہ و فضائی والے ایک جملے سے عظیم بن گئے اور بلندیوں پہ پہنچ گئے تو آپ بھی عظیم لوگ بنانے والے بنیں نمبر پانچ اپنے معاملات کو طلبہ کے ساتھ اچھا رکھیں تاکہ آپ موت کے بعد بھی ان کی دعاؤں کا حصہ بن سکیں تاکہ آپ کے جانے کے بعد اس دنیا سے آپ کے جو طلبہ کا اکرام ہیں وہ آپ کے لیے دعائیں کریں نمبر چھے آپ کے وقت کا ہر منٹ طلب علم کا حق ہے اگر آپ وقت ضائع کرتے ہیں تو قیامت کے دن آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا نمبر ساتھ آپ کے بھی بچے ہیں جو آپ جیسے اتسادزہ اکرام کے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ اوروں کو بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں تاکہ آپ کے بچوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ ہو نمبر آٹھ اپنی نیت کو خالص رکھیں عجر کی امید اللہ تبارک و تعالی سے رکھیں اور اخلاص سے کام کریں تو آپ کا پورا دن نیکیوں میں لکھا جائے گا اور آج جو ایک بہت بڑی احتیاط کی ضرورت ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم نوجوان نسل کی اصلاح کریں اگر آپ اچھے اصادزہ اکرام میں شمار ہونا چاہتے ہیں تو نوجوان نسل کی اصلاح کر کے اپنے لئے صدقہ جاریہ بنائیں یہاں آج کی ویڈیو میں جو بیان کردہ اور صاف ہیں ان پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ایک اچھے مدرس بنیں گے اور اگر آپ جو احتیاطیں بیان کی ہیں ان کو آپ عمل کر لیں گے تو اس دنیا کے اندر بھی آپ انشاءاللہ ایک عزتدار شخص بن جائیں گے کامیاب شخص بن جائیں گے قبر میں بھی انشاءاللہ یہ احتیاطیں کام آئیں گی اور قیامت والے دن بھی یہ احتیاطیں کام آئیں گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہی خاتم نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ